بعض بڑے دھانسو نظر آنے والے لوگ اصل میں ایک ویک پرسنلٹی ہوتے ہیں اور بعض انتہائی معمولی نظر آنے والے لوگ ایک انتہائی مضبوط اور سٹرانگ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اچھی ڈریسنگ کر کے اچھی لکس دے کر آپ سٹرانگ نظر تو آ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اندر سے آپ ایک کمزور اور دبی ہوئی شخصیت کے مالک ہو جس طرح انسان کی قابلیت اس کے ظاہری سراپے میں نہیں بلکہ اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے اسی طرح انسان کی پرسنلٹی اس کے فیصلوں اس کی چوئسی سے ظاہر ہوتی ہے انسان کے فیصلے ہی بتاتے ہیں کہ وہ کتنا سٹرانگ ہے یا کتنا ویک ہے تو آج کی ویڈیو ایک ٹیسٹ ہے آپ کی شخصیت کی مضبوطی کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ کسی کی بھی شخصیت کے بارے میں جان سکیں گے کہ وہ سٹرانگ ہے یا ویک اس ٹیسٹ میں آپ سے ٹوٹل آٹھ سوال پوچھے جائیں گے ہر سوال کے جواب میں آپ کے پاس دو آپشنز ہوں گی آپشن اے اور آپشن بی آپ نے ان میں سے کوئی ایک آپشن چوز کرنی ہوگی آپشن چوز کرنے کے لیے آپ کو دس سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا آپ اپنی چوئس کو کہیں نوٹ کر لیں یا کومنٹس میں لکھ لیں کیونکہ ویڈیو کے آخر پر آپ کو اپنی چوئس کے ٹوٹل کی ضرورت پڑے گی آپ کی چوئس ہی بتائے گی کہ آپ کتنی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں اگر کسی نے آپ کو کوئی کام کہا ہے اور آپ وہ کرنا نہیں چاہتے تو آپ کیا کریں گے اب کوئی آپ کے پاس کام لے کر آیا ہے تو کرنا تو چاہیے انکار کرنا مناسب نہیں آپ کوئی بہانہ بنا کر یا سیدھا سیدھا نہ بول دیں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا جب آپ سٹوڈنٹ تھے تو لیکچر کے دوران اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کیا آپ اسی وقت تیچر سے پوچھ لیتے ہیں یا لیکچر ختم ہونے کے بعد تیچر سے یا کلاس فیلوز سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ نے زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو کیا جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرتے ہیں یا آپ اپنے اس فیصلے کے بارے میں اپنے فیملی میمبرز یا دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اگر وہ آپ سے اگری ہوں تو آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ اسے کھلے دل سے مان لیتے ہیں یا پھر بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کوئی اچھا سا بہانہ بنا لیتے ہیں دوستی اور دوست بنانے کے بارے میں آپ کیسے ہیں بڑے چوزی ہیں بڑا دیکھ بال کر دوست بناتے ہیں آپ بہت فرینڈلی ہیں بہت جلدی دوست بنا لیتے ہیں اور آپ کے دوستوں کی ددات کافی زیادہ ہے کیا آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ پا کر خوش ہوتے ہیں یا آپ کو لوگوں کی توجہ کی کوئی پرواہ اور ہوش نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کے معاملے میں آپ جذباتی ہیں ایموشنل ہیں اپنے جذبات اپنے دل کی بات سنتے ہیں یا آپ دلیل سے لوجک سے فیصلہ کرتے ہیں آپ کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے آپ کو غصہ دلانا بہت آسان ہے جب بھی کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوگی یہ کوئی آپ سے بلا وجہ بحث کرے گا تو آپ کو غصہ آ جائے گا آپ کو اپنے جذبات پر زبردست کنٹرول ہے آپ تھنڈے مزاج کے ہیں انوانٹیڈ اور ان ایکسپیکٹیڈ سیچوشنز کو بڑے تحمل سے ڈیل کرتے ہیں دوستو امید ہے آپ نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا کہ آپ نے کتنی دفعہ آپشن اے چوز کی ہے اور کتنی دفعہ آپشن بی چوز کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی سٹرونگ ہے یا ویک اگر آپ نے آپشن اے چھ دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ چوز کی ہے تو آپ ایک سٹرونگ شخصیت کے مالک ہیں آپ میں کلارٹی ہے زندگی کے گولز کے بارے میں آپ بلکل کلیر ہے اگر آپ نے آپشن اے چار یا پانچ دفعہ چوز کی ہے تو آپ ایک موڈریٹ پرسنیلٹی کے مالک ہیں اگر آپ نے آپشن اے تین دفعہ یا اس سے کم دفعہ چوز کی ہے تو آپ ایک ویک شخصیت کے مالک ہیں آپ اپنی زندگی میں لوگوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی زندگی گزارتے ہیں تو دوستو آپ کا سکور کیا رہا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے